اسلام علیکم جی سہرہ برکتہ آپ سے مخاطب ہے حیدر آباد کی اندر سے ایک خبر ریپورٹ ہو رہی ہے اور وہ سوشل میڈیا کی اوپر بہت زیادہ ڈسکاس ہو رہی ہے بارہ سال کی بچی نے تین منزلہ بیلڈنگ پر چڑھ کر نیچے چھلانگ لگائی اور اس کی موت ہو گئی ہے چھینیس کلاس میں وہ پڑتی تھی اور بارہ سال کی چھوٹی بچی تھی لیکن اس کے بعد جتنا کچھ میڈیا میں ریپورٹ ہوا ہے وہ سارا کہیں نہ کہیں سے پروائیڈ کیا گیا ہے صافیوں کی بدقسمتی سے کوئی اپنی اس کی اوپر ایفرٹ نہیں نظر آ رہی کچھ لوگ خط چلا رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں خط اصلی ہیں کچھ کہہ رہے ہیں خط جالی ہیں مومنہ اس بچی کا نام ہے اور اس سے منصوب کر کے خط چلائے جا رہے ہیں کوئی ریپورٹر آ کر یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہماری کسی ٹیچر سے بات ہوئی ہے جبکہ اب جب فیس بک کھنگالتے ہیں تو آپ کو پتا چلتا ہے کہ کوئی خود ساختہ ٹیچر آئی ہیں اور انہوں نے خود ہی فیس بک کے اوپر ایک سارا نوٹ لکھ دیا ہے اور وہ میڈم نے اٹھا کر جناب بیان کر کے کہا ہے میرا ان کے ساتھ کوئی کونٹیکٹ ہوا ہے میری کوئی ان سے ڈیٹیئر میں بات چیت ہوئی ہے اب اس چیز کا بھی کوئی پروف نہیں ہے کہ وہ واقعی طرح اسکول کی ٹیچر ہیں یا نہیں ہیں کیا واقعی طرح ان کا اس بچی کے ساتھ کوئی انٹریکشن تھا یا نہیں تھا وہ کون ہیں کیا ان کا تعلق ہے بارل اخباروں کی حد تک آپ پڑھتے ہیں تو وہاں پر بھی انکمپلیٹ سٹوری ہے ٹیلی ویشن کے پر جب میں نے اس پر گوگل کیا تو ٹیلی ویشن کے اوپر جو چلی ہے وہاں پر بھی انکمپلیٹ سٹوری ہے اس کے لیے جب ہم نے ہدرباد سکول میں کالکی سیٹی سکول میں بڑا تگڑا سکول ہے وہاں پر آپ پیسش ایسے اچھے لیتے ہیں سکول جو پرائیویٹ سکول مال بنانے کا آج کل انہوں نے دھندہ شروع کیا ہوا ہے وہ بھی اس میں آگے آگے شامل رہا ہے بڑا تگڑا مال بناتے تھے سٹوڈنٹ سے جب ان سے پوچھا تو انہوں نے جناب ٹیلی فون کال اٹھانے کے بعد وہاں پر کوئی بندہ بٹھا رکھا ہے گارڈ وہ خود کو کہتا ہے نام انہوں نے نہیں بتایا انہوں نے کہا جی میں نہیں بتا سکتا کچھ بھی یہ پولیس اس سارے معاملے کو دیکھ رہے ہیں پولیس سوٹ آؤٹ کرے گی جب ان سے پوچھا کہ جناب آپ کی سکول کی سی سٹی وی ویڈیو ہے یہ ویڈیو کس طرح سے وائرل ہوئی یہ ویڈیو کس نے میڈیا کو دی ویڈیو کس طرح سے منظر عام پر آئی یہ ویڈیو لیک ہوئی یا کس طرح سے آئی اس پر انہوں نے کہا جی میں کوئی بات چیت نہیں کروں گا ان سے پوچھا گیا کہ جو معاملہ ہوا جس دن اس بارے میں کوئی معلومات دے دیں کہ آپ نے کم از کام اپنی گاڑی تم بندوق لے کے کم اگیٹ پر کھڑے تھے تم نے دیکھا کہ اپنی آنکھوں سے اس پر بھی انہوں نے بات کرنے سے انکار کر دیا یعنی کہ سکول بات نہیں کرنا چاہ رہا سکول اس معاملے کو آگے نہیں بڑھانا چاہ رہا لیکن ایک بات جو انہوں نے کی انہوں نے کہا جی ہم ہمیں نہیں پتا یہ بات ہے خبریں میڈیا میں کیسے آئی ہیں ہم تو نہیں چاہ رہے تھے کہ یہ میڈیا میں آئے چونکہ ہمارا کوئی قصور نہیں ہے لڑکی نے چھلانگ لگائی ہے تو ہماری تو ذمہ داری نہیں ہو سکتی ہمارا تو کام ہے ایڈوکیشن دینے اور بے شمار اور بھی سٹوڈنٹس ہیں والدین ابھی تک منظریاں پر نہیں ہے ان کی کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آئی لیکن جو دو جالی خطوط یا اصلی خطوط میڈیا میں سرکولیٹ کروائے جا رہے ان خطوط کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب ان میں جو اینگل دیا گیا ہے وہ پیرنٹس کے حوالے سے دیا گیا ہے یعنی بچی لکھ رہی ہے کہ میں اور میرا بھائی تھی یعنی دو کٹ سے میں روٹی کھاتی تھی میرے مجھے کم دی جاتی تھی بھائی صاحب کو زیادہ دی جاتی تھی ہم دونوں کو بخار ہوتا تھا بھائی کی زیادہ کیر ہوتی تھی میری کم کیر ہوتی تھی اور بھی چیزوں کو وہ بتا رہی ہیں کہ بارال ان کے ساتھ گھر میں ٹھیک ٹریٹ نہیں کیا جا رہا تھا ایک بات یہ سمجھئے کہ پاکستان کے اندر بے شمار جگہوں پر یہ ڈیفرنسز موجود ہیں اگر آپ کا بیٹا اور بیٹی ہیں تو بیٹے کی طرف زیادہ ٹیلٹ ہوتا ہے بیٹی کے مقابلے میں یہ ریالیٹی ہے یہ موجود ہے اور یہ ہمارے معاشرے کا ایک کالا ٹیکہ ہے جو ہم سب کے ماتھوں کے اوپر ایک کلنگ کی طرح موجود ہے یہ ایک ریالیٹی ہے جو اگزسٹ کرتی ہے بدقسمتی سے پاکستان میں اس کو بھی چھوڑ دیں ایک بارہ سال کی بچی بارہ سال کی عمر میں صرف اگر گھر والے کرتے بھی رہے اگر گھر والے کوئی کٹتے بھی رہے مارتے بھی رہے تو ہم سارے اسی طرح سے بڑے ہوئے ہم سب مار کٹ کھا کر بڑے ہوئے ہم سب کے ساتھ بچپن میں جو بھی بچے ہوتے ہیں ان کے ساتھ ایسے ہی ہوتا ہے یہ کوئی اچھمبے کی بات نہیں ہے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے یہ کوئی ٹاپ ایلیڈ کلاس یہ جرنائلوں یہ ججز کے بیٹے نہیں ہیں جن کو سنبھالنے کے لیے تین تین نوکرز وہاں پر بندے کھڑے ہوتے ہیں جو انہیں روٹی بھی موہ میں ڈالتے چوری بنا کر لے کر جاتے ہیں اور بیبی بیبی یس بیبی کرتے ہیں ہمارے ہاں یہ جو بھی میڈل کلاس ہی ہوتے ہیں لور میڈل کلاس کے لوگ ان کے ساتھ ایسا ہی رویہ ہوتا ہے پیرنٹس کا چونکہ تربیت کرنا لازم ہوتی ہے ماں کی گوت پہلی درسگاہ ہے اور وہ تربیت کے اندر سختی لازمی شامل ہے تو سختی کا انصر پوسیبلی ہو سکتا ہے لیکن والدین کے اوپر سارا ملبا ڈالنا یہ بڑا ایک کوسچن مارک ہے بچی کے ذہن میں یہ سوچ کیسے آئی کہ میں نے خودکوشی کرنی ہے میں نے سویسائیڈ کرنی ہے بارہ سال کی بچی ہے اس کے ساتھ چلیں دوست ناراض ہوگے دوست بات نہیں مان رہے تھے اکیلے رہنا تھا کچھ بھی رہنا تھا بچی نے کیسے سوچا کہ میں خود کو ختم کر دوں یہ ایک بہت بڑی سوچ اور ایک بہت بڑا جسین ہے جو بڑے بڑے لوگ نہیں لے سکتے ان کے روح کام جاتی ہے یہ کوئی مزاک نہیں ہے کہ بچی تیسری منزل پر چڑی اور اسے پتا تھا تیسری سے نیچے گروں گی تو نہیں بچوں گی وہ وہاں پر چڑی اتنی دلیری جرت بہادری کہاں تک پہنچی کس لیول کا منٹل ٹورچر تھا کہ وہ وہاں پر چڑی اور وہاں صرف جا کر اس نے سریعام نیچے چھلنگ لگا دی بہت سارے questions ہیں that still need to be probed parents کا وریان آنا باقی ہے لیکن یہ جب details آئیں گی تو یقینن خوفناک ہوں گی details آئیں گی تو یقینن آپ کو پتا چلے گا بتایا ہے انہیں کہ خودکشی کیا ہوتی ہے اور خودکشی کی اس طرح سے ہوتی ہے details آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ 3-4 گھنٹوں بعد خیار رکھیے گا اللہ حافظ